پنجاب میں الیکشن ٹربینل کی تشکیل سے متعلق کیس کا فیصلہ محفوظ کا لیا گیا پنجاب میں الیکشن ٹربینل کی تشکیل سے متعلق فیصلہ جسٹس پر اعتراض سلمان اکرم کی وکیل حامد خان نے چیف جسٹس قاضی فانزیسہ پر اعتراض اٹھا تھے کہا ہمیں آپ کی کیس سننے پر اعتراض ہے جس پر چیف جسٹس بولے آپ نے خود کو علیدہ کر رہے تو کر لیں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں جسٹس اکیل عباسی نے رمارک سیئے الیکشن کمیشن کے تحریری جواب کی مطابق ہائی کورڈ کی مشابرت سے مسئلہ حل ہو گیا وکیل الیکشن کمیشن نے بتایا چیف جسٹس لاہور ہائی کورڈ نے چار ٹربینل کام رکھے اور قانون بدلنے کے بعد اب باقی چار الیکشن کمیشن مقرر کریں جسٹس قاضی فانزیسہ نے کہا جو معاملات عدالت کے نہیں انہیں آپس میں حل کریں آئین کی کتاب ہے لیکن آئین کو کوئی پڑھنا گوارہ نہیں کرتا جسٹس جمال مندخیل لے رمارک سیئے الیکشن کمیشن کے پاس اختیار ہے لیکن ٹربینل کے ججز کی تائیناتی ہائی کورڈ کی مشابرت سے ہوتی ہے ٹربینل میں ججز کی تائیناتی پر پسند ناپسند کی بات اب ختم ہونے چاہیے چیف جسٹس نے کہا ٹربینل کی تعداد کا نسار کیسز پر ہے کیسز کو دیکھتے ہوئے ججز کی تعداد پر فیصلہ کریں بعض ازاں ادارت پنجاب میں الیکشن ٹربینل کے تشکیل سے مطالق ہے اس کا فیصلہ محفوظ کر لیا جو بات بھی سنا جائے گا پوری امید ہے آئیم ایف ساتھ عرب ڈور کے پرگرام کی منظوری دیکھا مہنگائی اور شرعہ سود میں کمی ہوئی معاشی استحقام کے لیے مضبوط بنیاد کام رکھی خزانہ محمد اورنگزیب کا خطاب کہا ملک میں پالیسی ریٹ کم ہو رہا ہے بیرونی سرماکاری میں اضافہ سرماکاری کے اعتماد میں اضافہ ہوا حکومتی اقدمات سے مہنگائی کی شرعہ میں کمی آ رہی ہے معاشی استحقام کے لیے مضبوط بنیاد کائم ہو گئی سی پیک فیس ٹو کا آخاز ہونے جا رہا ہے آئینی عدالت ضروری اور مجبوری اس لئے آئینی عدالت بنا کر رہیں گے چیئر میں بلاوالفٹر زرداری کا کراچے میں سندھائی کڑبار سے خطا کہا آئین سازی اور کانہون سازی عدلیہ کے ذریعے نہیں ہو سکتی انیسویں آئینی ترمیم سپریم کورٹ کی دھمکی کے وجہ سے لانا پڑی مگر آپ کچھ بھی نہیں میساکہ جمہوریت کے مطابق عدالتی اصلاحات لاکر رہیں گے اٹھارویں ترمیم میں ججز کے تقرر کا وہ طریقہ بدلنا پڑے گا جو پوری دنیا میں رائچ ہے امریکہ میں پوری پارلیمان ججز کے تقرر کا فیصلہ کرتی ہے یہی وجہ ہے کہ امریکہ میں آج تک مارشلہ نہیں لگا آئینی عدالت اس لئے ضروری ہے تاکہ کسی دوسرے وزیراعظم کو تختہ دار پر نہ چڑھایا جا سکے اور لوگوں کو انصاف مل سکے ایک انصاف دینے والے ادارے نے عدالتی قتل کیا زیاء الحق کا دور شہید محترمہ بنظیر بھٹو نے دیکھا ہر سیاسی کارکن پر تشدد ہوا شہید بنظیر کو پتا تھا ہمارا الزام ٹوٹا ہوا تھا اس وقت افتخار چوتری انقلابی نہیں پی سیو جج تھا کوئی ڈیم والا جج نہیں تھا اس وقت فیصلہ کیا تھا آئینی عدالت بنے گی لوگوں کو انصاف ملے گا اس وقت دالتے پکوڑوں اور ٹرماتروں کی قیمتیں تیہ کر رہی تھی سپریم کورٹ کے مخصوص نشستوں سے مطالق الیکشن کمیشن کا چھٹا مشارفتی اطلاف بھی بین اتیٹا ختم قانونی ٹیم نے مزید راحت ماہ کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کی تجویز دے دی الیکشن کمیشن کا سپریم کورٹ میں متفرق درخواست دار کرنے اور مشاورت جاری رکھنے کا فیصلہ آج اطلاف میں لیگے ٹیم نے سپریم کورٹ کے فیصلے اور الیکشن ایکٹ پر بریفنگ دی کہا مقصوص نشستوں کے فیرس جمع نہ کرانے پر پی ٹی آئی اہل نہیں انٹرا پارٹی الیکشن تک سلیم نہ ہونے تک پی ٹی آئی کا تنظیمی دھانچہ نہیں ہے آئین بنانے والوں نے الیکشن کمیشن کو ادارہ بنایا اور وہ جاہیں تو ختم بھی کر سکتے ہیں سپریم کورٹ میں پنچاپ میں الیکشن تربینل کی تشکیل سے متعلق اس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس کے رواس وقی سلمان اکرم راجہ نے موقف اختیار کیا لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر الیکشن کمیشن کو ملدرانہ کرنا چاہیے لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر کوئی فیصلہ دی بخیر سپریم کورٹ معاملہ ختم نہیں کر سکتی سلمان اکرم راجہ کے دلال پر چیف جسٹس نے کہا ہم عدالتی فیصلوں پر اہنسار کریں یا آئین پر عدالت آئین کی پابند ہے مجھے سرکار نہیں کسی جج نے کیا فیصلہ دیا کیا آپ اپنی مرضی کے ججز ٹربینل کے لیے چاہتے ہیں جب لاہور ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن میں مشاورت ہو چکی تو مزید کیا کرنا چاہیے آپ چاہتے ہیں ٹربینل کا معاملہ ختم ہی نہ ہو سلمان اکرم نے کہا ہائی کورٹ کا حکم کل ادم یا برقرار رکھے بخیر یہ کیس ختم نہیں ہوگا الیکشن کمیشن کے پاس اختیار نہیں کونسا جج کونسا ٹربینل کیس تونے گا عدالتی فیصلوں کے بجائے صرف آئین پر عمل درامت ہو تو ملک میں مسائل پیدا ہوں گے پی ٹی آئی کے تین امیدواروں کے چیف جسٹس آمر فاروق کے فیصلے کے خلاف انٹراکورٹ اپیل قابل سماعت ہونے پر فیصلہ محفوظ جسٹس میانگول حسن عارق زیب اور جسٹس اربا محمد تاہی نے اعتراض کے ساتھ سماعت کی عدالت دلائل سننے کے بعد انٹراکورٹ اپیل قابل سماعت ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا قومی اسمبلی کی پبلک اکاؤنٹ کامیٹی کے چیرمن شیپ قومی اسمبلی سیکریٹ نے پی ٹی آئی کو چار نام بھجوانے کے لیے ایک ہفتے کا وقت دے دیا نام نانے کی صورت میں اگدے ہفتے پی ای سی کی عبوری چیرمن کرام کا اعلان کر دیا جائے گا وزارت خارجہ میں آلہ سطح اجلاس کا معاملہ وزیر خارجہ ایساکڈار نے بارہ ممالک سفیروں کو معالم جبہ حملے کے حوالے سے بریفنگ دی اجلاس میں بارہ ممالک سفارتی حملے نے شرکت کی وزیر خارجہ نے سفارتکاروں کو حملے کی تحقیقات کرنے کا یقین دلیا وزیر خارجہ نے کہا حملے کی تحقیقات کر کے مجرم کو کیفر کردار تک پہنچا جائے گا پاکستان دہشتگردی کے خلاف جنگ لڑا ہے فتنہ تلخبارش کے خلاف کاروائی انجواری رہیں گی کچھ اناثر پاکستان کے استحقام کو سبتاس کرنے کی کوشش کریں مریم نواز کا انفورسمنٹ آتھارٹی کے قیام کے لیے قانونی کارفائی مکمل کرنے کا حکم خصوصی اطلاعات میں پنجاب انفورسمنٹ ریگولیٹی آتھارٹی کے قیام پر پیشرفت بارے تفصیلی بریفین وزیراعہ پنجاب نے کہا پنجاب کی عوام کو مہنگائی سے نجات دلانے کا عظم غیر متزلزل مصروع مہنگائی اور زخیراندوزی کے خاتمے کے لیے مجاز آتھارٹی کا قیام ناکوزی رہے ہر سیکٹر میں سٹرکچر ریفار مطارف کرا رہے ہیں گلیوں اور بازاروں میں تجاوزات کی اجازت نہیں دی جان سکتے پیچے اے نے راپنڈی میں جلسی کی اجازت کے لیے درخواست دی دی ڈیپٹی کمیشنوں کے نام درخواست میں کہا گیا اٹھائی ستمبر کو لیاقت باق یا بھاٹا چوک میں جلسی کی اجازت دی جائے پیچے اے ملک کی بڑی جمال نظم و زب پر یقین رکھتی ہے حامی اور قیادت کو سیاسی سرگرمیوں قائنی حق حاصل پیچے اے کو سیاسی سرگرمیوں کے لیے جلسے کی اجازت دی جائے ڈیپٹی کمیشنوں آفیس نے جلسے کی درخواست محصول کر لی کانہونی معافیت کے لیے لیگل کمیٹی تشکیر لیگل کمیٹی دو خاتین سمید ایکیس وقلہ پر مشتمل جماعت اسلامی کا 29 استمبر کو ملک بھر میں مظاہروں کا علاہ ساتھ اکتوبر کے بعد حق تو تحریک و مزامتی تحریک میں تبدیل کریں گے راوپنڈی درنمے حکومت سے تحریری معاہدہ کیا امیر جماعت اسلامی حافظ نئیم رحمان کی میڈیا سے گفتگو تاہا ملک میں بیرزگاری کی وجہ سے مایوسی پھیلی جاکی داروں اور آپی پیس کو ٹیکس میں چھوٹ دیتی گئی ہم عملی طور پر میدان میں نکلے اور اتجاج کیا راوپنڈی میں چودہ دن دھرنا دیا امیر جماعت اسلامی کہتے ہیں ہم آپی پیس کو 24 سو ارب رپے تک سالانہ ادا کر رہے ہیں ہماری تحریق کا مقصد دبام کو ریلیف دنوانا ہے اسرائیل فلسین کے بعد لبنان میں پی معصوم شہریوں کو شہید کر رہا ہے پاکستان کے لئے ایک اور حساس ناسا کے سیکیورٹی سسٹم میں خامی تلاش کر کے نشاندہ ہی کر دی ناسا کا پاکستانی سائبر سیکیورٹی ماہر کی خدمات کے اطراف کوئٹا سے تعلق رکھنے والے سائبر سیکیورٹی ماہر محمد ابوبکر کو حساس سے نواز دیا ناسا نے خط کے ذریعے 23 سالہ سوفٹیر انچینڈرین کے طالب ان کی کوششوں کا اطراف کرتے ہوئے ان کا شکریہ بھی ادا کیا